میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسانوں یا مومنوں کا رسول بن کے آیا ہوں فرمایا ارسلتو الالخلق میں نہ اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں جانور آکے نہ غزور کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے تھے اپنی تکلیفیں ارز کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام بائی دوے ایک قضاء حاجد کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک اونٹ بندہ ہوا تھا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کے طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزا آتا ہے بھار دے گا تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا کوئی ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو تسلی تشفی دینے والا ہو جس کے کندے پر سال رکھ کے بندہ دیر تک روئے اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑے حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے موں کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی محبوب نے فرما بلاؤ نا اس کے مالی کو کہاں ہے وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو اسے عذیت دیتے ہو تکلیف پہنچاتے ہو اور پھر حضور علیہ السلام نے فرما اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے اس کی دھوب چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں یہ حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنی ہوئی تھی نا تو جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو دردہ نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر والوں سے بھی معافیہ مانگی رشتہ داروں سے بھی دوستوں سے بھی تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے عقنی ادا کی یہ فرمایا اب میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا یعنی یہ انداز تھا ہم لوگوں یہاں باتیں چونکہ باتوں میں رہ گئی ہیں اور اچھی اچھی باتیں اقوال زری میں اچھی لگتی ہیں روز مرہ کے معاملات میں نہیں ہم شامل کرتے ہیں اچھی باتیں نا اقوال زری کے طور پر بات مٹھی کرتے کے لئے لوگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آج ایک بات سنی ہے کیا ہی بات ہے وہ کیا تھی تھی وہ جو میں نے امام غزالی کا کال پڑھا ہے امام رازی کا کال پڑھا ہے امام شافع کا کال پڑھا ہے تم ہی ہے وہ پڑھ لیا ہے تو اس پر عمل کرو میں بڑے دنوں سے اس بات پر دوستوں کی توجہ کرا رہا ہوں کہ کیلو کال کب تک رہے گا گفتگو کا گورک دندہ کب تک چلے گا جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا تو میرے عزیزوں جانوروں کی حقوق میرے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو ایک شخص نے ایک مرخ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اسے گالی نہ دے یہ تو تجھے آزان کے لیے بیدار کرتا ہے اگر وطن ہے کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نین خراب کرتا ہے مرغا بھی اب تو خیر مرگوں نے ازانی پڑنی چھوڑ دی یہ تکلیف کی بات ہے خوشی کی بات نہیں یہ درد کی بات یہ عذیت کی بات یعنی وہ وطن بھی کوئی وطن ہے جس میں آزان کی آواز ہی نہ آئے وہ دیس بھی کوئی دیس ہے ہم جا کے بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر سوسائٹیوں کے اندر جہاں آزان کی آواز ہی نہیں آتی وہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں آزان کی آواز ہی نہ آئے